اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس میں تفصیلات موجود ہیں اسلام جو ہے وہ ہمیشہ ایک ریشنل سلوشن آپ کو دیتا ہے اور علماء دین جو ہیں وہ اسی معاملے میں اپنے علم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اس رائے کو رکھتے ہیں کہ دیکھیں میت کو سرد خانے میں رکھنا اگر کسی جنوین ریزن کی وجہ سے ہے کسی ایسے عذر کی وجہ سے ہے جس کی شریعت میں قباحت نہیں ہے مثال کے طور پر کوئی قانونی پیچید کی پیدا ہو گئی ہے بعض دفعہ شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جس کے اندر پیچیدگیاں ہو اس کی وجہ سے تتفین میں تاخیر ہو رہی ہو تو ایسے موقع پر ہمارے ہاں بعض گرم علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں بہت گرمیاں پڑتی ہے یا زیادہ تاخیر ہو رہی ہو تو جو جسم ہے اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اسے عام زبان میں آپ بلکہ خاص زبان میں کہوں گا مشکل اردو میں تعفن کہتے ہیں عام اردو میں بدبو کا پیدا ہو جانا سمیل کرنے لگتی ہے باڈی کالی ہونی شروع ہو جاتی ہے باڈی اس لیے اسے پریزرف کرنے کے لیے سرد خانے میں رکھتے ہیں تو شرعان اس کی یوں گنجائش نکلتی ہے کہ کوئی عذر ہو لیکن محض اس غرض سے سرد خانے میں رکھنا کہ بھئی اس دن ہم نماز جنازہ کریں گے جس دن بڑا جم میں غفیل جمع ہو جائے گا یا کوئی دور دراز سے آنے والے رشتدار جنہیں آنے میں دو تین دنیں وہ پہنچ جائیں گے تو ایسا کرنا مکروح ہے اور زمن میں فتاوہ شامی میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے اور اس حدیث کی بنا پر جو امام ابی داود نے روایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کر کے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان میں موت سرائیت کر چکی ہے یعنی ان کا انتقال ہو جائے گا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا تاکہ میں ان کی نماز پڑھاؤں اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو اس لیے کہ مسلمان کی جو باڈی ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو اس کے گھر والوں کے درمیان روکا جائے اس لیے فقہ نے کیا کہا کہ ایک تو میت پر موت کا اثر ظاہر ہوتے اس کی تدفین کے لیے کام نہ شروع کر دے جب تک انسان کی روح نکل نہ جائے اور اس کے بعد یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ واقعتا یہ شخص فوت ہو گیا ہے اب آ جائے اس کے اندر بعض علماء کرام جو ہیں وہ ذرا یہ تو میں نے آپ کو ایک وہ ریزن بتایا ذرا اس کے اندر اور ڈیٹیل بھی دیتے ہیں جس میں بعض کچھ سخت باتیں بھی وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ عام صورتحال میں میت کو سرخانے میں رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ دیکھو جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو تکلیف ہوتی ہے یہ بات بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حدیث مبارکہ میں آتی ہیں تو اگر کسی زندہ آدمی کو سرخانے میں رکھ دیا جائے تو کتنی دیر تک رہے گا تھنڈ محسوس ہوگی اس کو دیفینٹلی وہی آل وہ کہتے ہیں یہی بات جو ہے وہ مردہ کے لیے بھی ہے کہ بلا وجہ آپ تکلیف دے رہے ہیں اس کو اس لیے سرخانے میں نہ رکھا جائے اسی طرح جس طرح ایک آدمی جو مر چکا ہو اس کی قبر سے ٹیک لگانے سے حضور نے منع فرمایا ہے وہاں پہ گندگی کرنے سے منع فرمایا ہے قبر پر چلنے سے منع فرمایا ہے تو یہ بھی تو اسے تکلیف دینے ہی کے زمرے میں آئے گا تو اس لیے تجہیز و تکفین میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو اور اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درس پہلے دے چکا ہوں کہ مردوں کو کیا زندوں کی طرح تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بہرحال اس لیے بہت سارے لوگ جب سوالات میرے پاس بھیج رہے ہیں میں انہیں پھر ری ڈائریکٹ کرتا ہوں کیونکہ دوزن میک سنس کہ ایک بات میں بتا چکا ہوں اب آپ ریسنٹلی چینل پر آئے ہیں میں دوبارہ صرف آپ کے ہی کوئسچن کے لیے دوبارہ ایک ایسا درس بناوں جو آلڈی میں جواب دے چکا ہوں تو اس وقت میں میں کسی ایسے کام پر ایسے سوال پر کیوں نہ کام کروں جس کا جواب میں نے نہیں دیا ہے اس لیے میں آپ لوگ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہوں اور وہ لوگ جو سن رہے ہیں آپ چینل پہ جا کر پلی لسٹ کے اندر بلکہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی بہت ساری پلی لسٹ موجود ہیں عالم برزخ کی ایک پلی لسٹ ہے برزخ کی زندگی کی ایک الگ پلی لسٹ ہے اچھا پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی بھی ایک پلی لسٹ ہے پھر روح سے متعلق ایک الگ پلی لسٹ ہے تو یہ چار پلی لسٹ تو خاص طور پر انہی چیزوں کو کور کرتی ہے اس کے علاوہ مختلف سبجکس کے اوپر پلی لسٹ سے ہیں آپ جا کے پلی لسٹ سیکشن میں ایک دفعہ براوس کر لیا کریں آپ کو موسٹ پراببلی وہیں جواب بہت سار لوگ کو تو وہیں مل جائیں گے الحمدللہ کوئی سات ہزار کے قریب مختلف ٹاپکس کے اوپر دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں تو آپ برائے مہربانی اگر ایک دفعہ پلی لسٹ وزٹ کر لیا کریں تو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو وہ ٹاپک مل جائے اور اس ٹاپک کے تحت پھر آپ کھول کر اس میں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ